بھارت کی نائب صدر جمہوریہ شریعہ منکیا نیڈو ریاست دلگانہ کے شہر حیدرباد آ کر دو دنوں تک کافی مصروف رہے اور کئی آلہ حدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور آخر کار آج دلی واپس لوڑ گئے ہیں ریاست دلگانہ کے مینسپل ایڈمیسٹریشن اور اربن ڈیولیپنٹ کے وزیر شریعہ کیٹی رحمہ راؤ نے آج ٹی آر ایس پارٹی کے سبی کارپوریٹرز کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا جس میں خاص طور پر شامل ہوئے شہر حیدرباد کے برخی بلدی اور آبرسانی کے کئی آلہ حدیدار اس موقع پر شریعہ کیٹی آر نے بتایا کہ شہر میں بڑتی آبادی کے پیش نظر حکومت شہر پر خاص توجہ دے رہی ہے اور سبھی کارپوریٹرز کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی کو عوام تک پہنچائے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کیپٹین اتم کمار ریڈی نے آج ریاست کے زلے سوریہ پیٹ میں واقع حلقے اسمبلی حضور آباد کے گنڈلہ پڑھلی گاؤں جا کر کرشنا ندی پر پچنو کروڑ چموالیس لاکھ کی لاغت سے لاغو کی جانے والی آب پاشی کی اسکیمز کا جائزہ لیا جس سے سات ہزار ایک سو اکر ارازی سہریاب ہو سکے گی اس کے علاوہ انہوں نے یرہ گھٹا تانڈے کا بھی دورہ کیا آخر میں آب پاشی اسکیمز کے قائمیاب امیدواروں میں انہوں نے بے شمار چیکس بھی تقسیم کیے ریاست تلنگانہ کے شورت یافتہ تلگو دشم پارٹی کے لیڈر ریون تریڈی کے سلسلے میں ماہول میں یہ خبر گرم ہو گئی ہے کہ انہوں نے تلگو دشم پارٹی کی افتدائی رکنیت سے ابھی استفعہ پیش کر دیا ہے تلگو دشم پارٹی کے صدر شریف چندر بابو نیڈو سے جب اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے خبر دی کہ ابھی تک ریون تریڈی کا استفعہ ان تک نہیں پہنچا ہے ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر بر سبر سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی بیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہاز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر ٹاسا کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل این سریواز راؤ نے اس مہاں کی 26 اور 27 تاریخوں میں تلگو ریاست آندھر پردیش کے ساحلی ازلہ کا دورہ کیا اس مقصد کے تحت کے مہاں کی فورسز کو آفات سماوی کے موقع پر متحرک بنایا جا سکے شہر ہیدر آباد کی سنٹرل کرائیم اسٹریشن کے ڈیٹیکٹیو ڈیپارٹمنٹ کے تحت کام کرنے والے سائیبر کرائیم پولیس کے ہودے داروں نے آج شہر میں عرصہ دراز سے عوام سے دھوکہ دہی کرتے آ رہے تیم بدماشوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے ان کے نام ہیں انتیس سالہ خیرودرمنڈل جھاڑکھن کا متوطین چونتیس سالہ جہانگیر اور ویسڈ بنگال کے بردوان کا ساکین بتیس سالہ لکشمی نارائنڈ باوری تفصیلات کے بموجب یہ تینوں بین ریاستی دھوکے بازوں کی تولی سے تعلق رکھتے تھے اور عرصہ دراز سے اپنے آپ کو بینکز کا عوضہ دار ظاہر کرتے ہوئے عوام کے ڈیبٹ کریڈٹ اور ایٹی ایم کارٹس کے نمبر حاصل کرتے ہوئے ای کامرس کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ سے رخومات دوسرے بینکز منتقل کرتے اور پھر انہیں نکال لیا کرتے تھے لہٰذا شہر کی سائبر کریم پولیس عرصہ دراز سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے آج انہیں گریفتار کر لیا اور ان کے پاس سے کئی اکاؤنٹس کی پاس بوکس اور ان کے موبائل فونز وغیرہ کو ضبط کر لیا مزید تحقیقات جاری ہیں شہر حیدر آباد کی ٹرافک پولیس کے ہودے داروں نے شراب پیکر گاڑی چلانے والوں کے خلاف میں کاروائی کرتے ہوئے اس ہفتے قریب چار سو بہتر لوگوں کو گریفتار کر کے ایرہ منزل میں واقعے تھرڈ اور فورت اسپیشل میٹروپولیٹر مجسٹریٹس کے جلاس پر پیش کر دیا مجسٹریٹس نے ان میں سے ستینوں خسرواروں کو جیل کی سزا سنا کر انہیں چجل گڑا جیل بھیج دیا ساتھ ڈرائیورز کے لائسنسوں کو منزوک کر دیا اور سبھی سے جملہ دس لاکھ تین ہزار چھ سو روپے جرمانی کی رقم موصل کر لی بہرحال یاد رکھئے شہر میں شراب پیکر گاڑی چلانا جرم ہے اگر ایسا کیا تو شراب سستی مل جائے گی لیکن چالانات کا نشاہ کافی دنوں تک ذہن سے نہیں اتر پائے گا حیدرباد کے پرانے شہر میں واقعے اوپو گڑا کی ریلوے لائن پر آج ایک نوجوان شخص نے خودکوشی کر لی اور دو ٹکڑے ہو گیا مخامی عوام اس موقع پر وہاں جمع دیکھی گئی جبکہ بہت دیر تک بھی وہاں پولیس کی آمد نظر نہیں آئی شہر حیدرباد میں واقعے ویجیہ بینک کے لوگوں نے آج اپنے بینک کا 87 یوم تحسیس بنایا اس موقع پر ویجیہ بینک کے ریجنل چیف شریف ستنارائن نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں ویجیہ بینک کے سو کے خریب برانچز ہیں اور یہ بینک سی ایم کی سی ایر کی بات پر ریاست کو سننہ بنانے کی راہ سے جڑ گیا ہے کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے نام پلی کے ملے جناب جعفر حسین میراج نے آج فس لانسر میں واقعے جمع مزید کمیٹی بارگاہ حضرت احمد بادپا رحمت اللہ علیہ کی جانب سے روہنگیاں کے غریب مہاجرین میں امداد باتنے کی ایک تخریب میں حصہ لیتے ہوئے کئی غریب خاندانوں میں بے شمار اشیاءیں تقسیم کی اس موقع پر جی ایس ایم کی کے کوپشن ممبر جناب محمود حسین کے ساتھ ساتھ کئی آلہ ہوتے دار اور سرگرم مجلسی کارکن بھی وہاں پر موجود ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آ راستہ ہاتھ قسم کی سرویس دستیاب ماہ ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ تا چھ ہزار کے آفرس میں دستیاب علاوہ عزین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بیس سائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ریاست تلنگانہ کی حج کمیٹی کے زیر احتمام حج بیت اللہ سال روان دوہزار سترہ کے سبھی امور کامیابی سے تیہ پا جانے کی مسررت میں شہر کے خاجہ منشن میں ایک جلسے تہنیت مناخت کیا گیا اس جلسے کے مہمان خصوصی بنے ریاست تلنگانہ کے نائب وزریعالہ جناب محمد محمود علی صاحب اس جلسے میں دیگر کئی مہمانوں نے شرکت کی جن میں شامل رہے مینورٹیز ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے صلاحکار جناب ایک خان مینورٹیز ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے سپیشل سیکریٹری جناب عمر جلیل آئی ایس حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر پروفیسر ایسے شکور اور سعودی ایربین ائر لینز کا صدر شریف پریم کمار اس موقع پر سبھی مہمانوں کی شیال پوشیاں کی گئیں شہر حیدرباد کی بلدیا کے لوگوں نے آج ساؤس زون کے ڈی سی پی شریف ستنا آئین کی نگرائے نہیں رین بگر پولیس حدود میں واقع زہرہ بی کی درگاہ سے ڈبیر پورا کے علاقے تک بہنے والے نالے کے کناروں کے خفزداروں کو وہاں سے ہٹا دیا اور ملبا بھی صاف کر دیا واضح ہو کہ ان غریب گھرانوں سے نالے کے بہاؤں میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی تھی پھر بھی بلدیا کو کچھ نہ کچھ کام تو کرنا ہی ہے جبکہ نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کے اخراج کے لیے ابھی تک بھی کسی بھی قسم کی کاروائی کا دور دور تک پتا نہیں ہے شہر حیدرباد کی لیگل میٹرولوجی محکومے کے لوگوں نے پولیس اور محکومے آپکاری کے لوگوں سے متاثر ہو کر آج شہر کے بیشتر کاروباریوں کے دکانوں ہوتلز اور مالز وغیرہ پر دھاوے کر کے پیکیجڈ کموڈیٹیز کو غیر مصدقہ تاریخے پر بیشتے کے جرم میں بے شمار کیسز بک کر دیئے خبر ہے کہ کچھ کاروباری وارٹر بارٹلز کو ایم آر پی سے زیادہ قیمت میں بیش رہے تھے لہذا آئی میکس مال میں واقعے کاروباری پر ایک کیس بک ہوا جو بھی ہز میں واقعے ڈاک فونٹی فائی بار بھی چالان کی زند میں آیا جو کہ جی ایس ٹی کے نام پر عوام سے اندہ دھن رخومات مصول کر رہا تھا شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں عالم پناہ کرییشنز خوش رہو عالم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں عالم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام عالم پناہ عالم پناہ عالم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر اپسلوٹلی ورل کلاس عالم پناہ بیسائیڈ چو محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدراباد کونٹاکٹ ساری دنیا میں شہرتی آفتہ خیالی جانور ڈائنسور کی باتوں کے چلتے مختلف جگہوں سے اس کی باقیات کی دریافت نے ڈائنسور کو خیالی حاشیت سے اب باہر نکال دیا ہے خبر ہے کہ بھارت کی ریاست گزرات کے کچھ زلے میں پہلی بار ڈائنسور کی باقیات ملی ہیں ساڑھے پانچ میٹر لمبے اس دھانچے کی جانچ کے بعد انڈو جرمن جیالوجس نے بتایا کہ یہ ڈائنسور کا ہی دھانچہ ہو سکتا ہے جو کہ دیڑھ سو ملین سال پرانا ہے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات شریمتی اسمروٹی ایرانی نے آج سابقہ کانگریسی حکومت کے مرکزی وزیر شریف پی چیدمبرم کے جمعو کشمیر کی پولیسی پر بیان دینے کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کیونکہ سابقہ وزیر نے ملک کی بیشتر عوام کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مرکزی حکومت پر بھارت کو تکڑوں میں باٹنے کا الزام لگایا تھا امریکہ کے واشنگٹن میں گیارویں انڈیا یو یس ٹریڈ پولیسی فورم کی ایک بیٹک کی گئی وزیر کومر سریش پربو نے اس موقع پر ایچ ون بی ویزا کی دیختوں کا مدہ اٹھایا اور بتایا کہ امریکہ کی جانب سے لاغو کیے گئے نئے خوانین کی روح سے بھارتیوں کا امریکہ آنا جانا ایک دم ٹھاپ ہو کر رہ گیا ہے اس بیٹک میں بھارت سے آم اور آنار کو یو یس بھیجنے کا ایک کاروباری سمجھوتا بھی عمل میں لائیا گیا ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک وومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری، پانچ سو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور بناہنزہ اپورس بھی ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگئے تو مہیں گا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ آپازیٹ کیر ہاسپیٹلز، مزم جہی مارکیٹ، ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا جھاڑکھن کے ریاستی وزیر راجیش مونت کی شکایت پر پردیش کانگریس صدر بھوپیش باگہل اور وہاں کے ایک جنرلیسٹ وینود ورما کے خلاف میں رائیپور کے سیویل لائن پولیس سٹوشن میں ایک ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے الزام ہے کہ کانگریس صدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک فرضی سیڈی اور ویڈیو کلپس کو صحیح بتانی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جن سے وزیر محصوب کا کیریئر داؤ پر لگ رہا ہے آگے وزیر محصوب نے بتایا کہ وہ کسی بھی جانچ کے لیے ایک دم تیار ہے موسیقی